اسلام آباد کے بعد خبر شامل کرتے چلے پلروان کے نواہی گاؤں دھوری سے جائن سامیہ سے مایوس ہو کر ورسیز پاکستانیوں نے اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے خود ذمہ داری اٹھا لیے اسی حوالے سے نزیز جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے اخطر محمود کی اس رپورٹ میں پلروان کے نواہی گاؤں دھوری میں سامیہ سے مایوس ہو ورسیز پاکستانیوں نے اپنے مدد آپ کے تحت اپنے گاؤں کی ترقی کا بیرہ اٹھا لیا دھوری گاؤں گاؤں کے ورسیز پاکستانیوں کے جانب سے دھوری میں سوائی کے ناکہ سامات کو بہتر بنانے اور علاقہ کو گندگی سے پاک کرنے کے لیے لوڑ رکشہ گاؤں کو ہوتی آگیا کیا جو شہر سے تمام گندگی روزانہ کی بنیاد پر اٹھا کر شہر سے باہر پھینکے گا اس موقع پر دھوری ورسیز ٹرسٹ انسامیہ کا کہنا تھا کہ ہم تمام ورسیز پاکستانی بہت جلد اپنے مدد آپ کے تحت اپنے گاؤں کا نقشہ بدل دیں گے ہم رہتے بے شک بیرون ملک ہیں مگر ہماری سان سے اپنی دردی ماکھیں ساتھی دھڑکتی ہیں اس لیے ہم نے دھوری ورسیز ویل فیر ٹرسٹ کے نام سے ایک فلائی ادارہ قائم کیا ہے کچھ روز قبل اس اتارے کی جانب سے دھوری کے رائشوں کو صاف پانی کے لیے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا بھی افتتح کیا گیا اس موقع پر تقریب کبھی نقات کیا گیا جس میں علی مررد آصف گوندل کیسر گوندل محمد افضل محمد وحیر محمد درشت میں ادلاقہ مکینوں نے کافی تعداد میں شرکت کی اختر میراج بیگ نیوز پھولروان